نواز فریف پارلیمنٹ مدت پوری کرے پارلیمنٹ ہاؤس آمد پر صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو کہا طویل عرصے بعد پارلیمنٹ آنا اچھا لگا انشاءاللہ گورنمنٹ ایکانومی کو بھی ٹھیک کرے گی تو ایکانومی کے اپنا سارے معاملے جڑے ہوئے ہیں پلیز سیر پلیز چلتے ہیں اپنا ٹینیور مکمل کرے ہر اسیمبلی اپنا ٹینیور مکمل کرے ہر سینیٹ اپنا ٹینیور مکمل کرے سنی اتحاد کاؤنسل کی مقصوص نشستوں کی درخواست پر فیصلہ محفوظ چیف الیکشن کمیشنر نے سنی اتحاد کا خط بیریسٹر علی زفر کو دے دیا سربراہ سنی اتحاد کاؤنسل نے چھبیس فروری کو الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہا جنرل الیکشن نہیں لڑے نامخصوص سیتیں چاہیے چیف الیکشن کمیشنر کا بیریسٹر علی زفر سے مقالمہ کہا سنی اتحاد کو مقصوص نشستیں نہیں چاہیے تو آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں بیریسٹر علی زفر کا سنی اتحاد کاؤنسل کے خط سے لاعلمی کا اصحار کہا پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کاؤنسل نے ایسے کسی خط کے حوالے سے نہیں بتایا بیریسٹر علی زفر کہتے ہیں ہماری سیٹیں کسی اور کو دی گئیں تو سپریم کورٹ جائیں گے سنی اتحاد کاؤنسل کا الیکشن کمیشن کو لکھا گیا خط منظریام پر آ گیا سنی اتحاد نے الیکشن کمیشن کی سیکشن دو سو چھے پر عمل درامت سے مطالق خط کا جواب دیا مطن کے مطابق سنی اتحاد کاؤنسل کے انتخابی نشان پر کوئی امیدوار انتخاب نہیں لڑا جنرل نشستوں پر خواتین امیدواروں کی فیرس موجود نہیں سیکشن دو سو چھے سیاسی جماعتوں کو خواتین کو پانچ پیسر ٹکٹ دینے کا پابند ہے دوسری جانب چریمین سنی اتحاد کاؤنسل حامد رزا کی مقصود نشستیں لینے سے انکار کی تردید میڈیا سے گفتگو میں کہا میرے خط کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا خط کی حقائق کے برعکس تشریح کی جا رہی ہے صرف یہ بتایا ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا آرمی چیف سے خاتون پولیس افسر اے ایس پی سیدہ شہربانوں کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے اے ایس پی شہربانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ پیش کرنے پر تعریف کی آرمی چیف نے کہا پاکستانی خواتین زندگی کے تمام شعبوں میں ہم کردار ادا کر رہی ہیں نڈر آفسر نے لاہور کے بازار میں مشتہل حجوم سے خاتون کو باحفاظت نکالا تھا لاہور اچھرا واقعی کی ایک اور ویڈیو سامنے آگئی ایس پی مارل تھاؤن ایتزا کمیل کو مشتہل حجوم کو پیچھے کرتے دیکھا جا سکتا ہے ایس پی مارل تھاؤن نے مشتہل حجوم کو سائٹ پر کروا کر گاڑی لگوائی ایتزا کمیل نے حجوم کو کنٹرول کرنے کے بعد ایس پی کو خاتون کو ریسکیو کرنے کا کہا کوئی لیڈی اہلکار نہ ہونے پر ایس پی شہربانوں نے خاتون کو دکان سے نکال کر گھاڑی میں منتقل کیا ایس پی پارٹیز موجود ہیں انہی کی طرف ہمارا اشارت ہے کہ ان کا دو سو پرسنٹ چلی ہے مصطفیٰ کمال کے بعد گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بھی آڈیو لیگ کامران ٹیسوری کہہ رہی ہیں حکومت میں شامل ہونے کے بدلے میں صرف ایک وزارت دے رہی ہیں گورنر سندھ بھی اپنا لارہی ہیں ہمیں کچھ ملا بھی نہیں گورنر سندھ نے کہا ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے ہمارا ووٹر ناراض ہو گیا دوہزار چوبیس کے انتخابات میں ہمیں ووٹ نہیں ملا ہم حکومت میں بھی شامل ہو گئے تو پھر ہمارا حشر اور برا ہونے والا ہے ترجمان گورنر سندھ کا کہنا ہے آڈیو میں چیزوں کو ایڈٹ کر کے سیاہ کو سباک سے ہٹ کر بیان کیا گیا میں اسلامی نظریہ کو بلقرار رکھنے کے لیے کوچھا رہوں گا جو قیام پاکستان کی بڑیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو بلقرار رکھویا اور اس کا تحفظ اور دفاع کرویا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی کنھائے آمین خبر پختون خواہ میں حکومت سازین اور منتخب راکین نے حلف اٹھا لیا منتخب راکین نامزد وزیراعلا علی امین گنڈا پور سے ملتے رہے ایوان میں اراکین کی ہنگام آرائی آپوزیشن جماعتوں کے خلاف نارے بازی نون ڈیک کی ایم پی اے صوبیہ شاہد نے گھڑی دکھائی جس پر کسی نے لوٹا پھینک دیا خاتون ایم پی اے پر پانی کی بوتل بھی پھینکی گئی سپیکر اور جپٹی سپیکر کا انتخاب کل ہوگا سپیکر مشتاقنی کے مطابق یقم مارچ کو وزیراعلا کیپی کا انتخاب ہوگا سپیکر کیپی اے سمنی کے لیے عصد قیسر کے بھائی عقباللہ کا نام ڈراب سنی اتحاد نے بابر سلیم سواتی کو نامزد کر دیا عمر ایوب کا ٹویٹ لکھا بانی پی ٹی آئی نے بابر سلیم سواتی کو سپیکر کے لیے امید وانامزد کیا ہے ڈیپٹی سپیکر کے لیے چترال سے خاتون ڈرکن ستورگیا بی بی کے نام پر مشاورت ازدرائے کے مطابق عقباللہ کوکابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ بلوچستان اسمبلی کے نو منتخب برقین نے حلف اٹھا لیا سپیکر کی عدم موجودگی میں زمرق خان نے نو منتخب برقین سے حلف لیا بلوچستان اسمبلی کی سیکیورٹی سخت تین سو سے زائد اہلکار تائینات بلوچستان اسمبلی کے اطراف میں کینٹینر لگا دیے گئے بلوچستان اسمبلی کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کل ہوگا یکم مارچ کو وزیراعلا بلوچستان کا چناؤ ہوگا گوادر میں تو فانی بارش نظام زندگی مفلود شہر کے بیشور علاقے برساتی پانی میں جوب گئے شہرہیں ندینالوں کا منظر پیش کرنے رکھی بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل نکاسی آپ کا نظام متاثر ہونے سے شہری محصور ہو کر رہ گئے پاک فوج کی امدادی کارواہیاں آرمی انجینئرز نے روڈ کلیرنس اور گاڑیوں کی رکبری شروع کرتی پاک فوج کی جانب سے متاثرہ لوگوں میں راشن اور امدادی سامان کی تقسیم بارش اور برفباری کا نیا سلسلہ شروع ہونے کو تگیار کل سے تین مارچ تک موسلا دھار بارشوں اور شدید برفباری کی پیش گوئی محکم موسمیات کے مطابق ملک میں طاقتور مغربی ہواوں کا سلسلہ کل داخل ہوگا ملک بھر میں تیز بارشیں ہوگی چیف میٹرولوجست سردار سرفراز کے مطابق یقم مارچ کو کراچی میں سارا دن وقفے وقفے سے بارش کی توقع اندرون سن تیز بارش کا سپیل کا امکان موسیقی 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 لاپتہ بلوش طلبہ کیس کی سمات نگران وزیراعظم انوار الہ کاکر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نگران وزیراعظم نے کہا جبری گمشدگیوں پر پوری ریاست کو ملزم بنانا درست نہیں بلوش سان میں مسلح شورش کا سامنا ہے نون سٹیٹ ایکٹرز لوگوں کو قاتل کرتے ہیں اس پر کیوں نہیں بولتے چہدری یا گجر نام ہے تو بسوں سے اتار کر گولی مار دی جاتی ہے مگر مجال ہے کسی کو انسانی حقوق یاد آئیں سابق چیف جسٹس کو نماز مغرب کے وقت شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے ایک انکوائری کی سربراہی کی تھی جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے آپ نے پیش رو کر ثابت کیا کہ آپ بھی قانون کو جواب دیں ہیں کسی نان سٹیٹ ایکٹر کو کوئی عدالت تحفظ نہیں دے رہی پنجاب کابینہ میں کس کو کون سی وزارت ملے گی فیصلہ ہو گیا مریم آرنگ زیب وزیر داخلہ و بلدیات کا قلمدان سنبھالیں گی پرویز رشید مشیر تلات و نشریات اسما بخاری وزیر خوراک اور ذرات ہوں گی مجتاق سکھیرہ مشیر قانون و انصاف مجتبہ شجار رحمان صوبائ وزیر تعلیم ہوں گے فوجہ امران نظیر صوبائ وزیر صحت سحیل شاکت برد وزیر مواصلات و تعمیرات ہوں گے فیصل خوکر وزیر کھیلو امور نوجوان ملک قزم فر عباس چینہ وزیر جیل خاناجات شاف حسین وزیر سنت و تجارت شیر اسمبلی کا اجلاس غیر معاینا بودت کے لیے ملتوی 358 روپے سے زائد کے تخمین کی تحریک پیش کی گئی اوپوزیشن ارکین نے تجاجن سیاہ پٹیاں باند رکھی تھی وزیر مریم نواز صفائی کا نظام بہتر کرنے کے لیے متحرک ایک مہم پورے پنجاب سے کورا کڑکڑ کی صفائی کا ٹاسک دے دیا زلین تظامی اور متعلقہ اداروں کو صفائی ستھرائی یقینی بنانے کی ہدایت وزیر مریم نواز کی زیر صدار صاف ستھرہ پنجاب پر مریم نواز نے کہا ہم عوام کی خدمت کر کے مقالفین کو غلط ثابت کریں گے ٹوٹی گلیوں انیورسٹی آف لندن کی پرو وائس چانسلر کی بھی ملاقات مریم نواز کا بطور وزیراعلا کسی قسم کی مرات نہ لینے کا فیصلہ مریم نواز سرکاری گاڑی سرکاری گھر آرتن خواہ بھی نہیں لیں گی اسما بخاری کہتی ہیں رمضان پیکج میں کسی کو لائن میں نہیں لگنا پڑے گا عزت نفس ضرورت کی چیزیں دہلیز پر دیں گے بزدار حکومت کے پاس کٹے مرقی انڈو لنگر خانوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا فتنہ فساد پارٹی اس وقت آخری دم پر ہے انتخابات نے سندھ کے عوام نے ہمیں تاریخی کامیابی دلائی سندھ کی عوام کی بہتری کے لیے جو ممکن ہو سکا کریں گے وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہید خدا بخش میں میڈیا سے گفتگو کہا وزیر آزم کے انتخاب میں شہباز شریف کو سپورٹ کریں گے وزیر بھٹو شہید کے مزار پر حاضر این اے پندرہ مان سہرہ سے نواز شریف کی دوبارہ انتخاب کرانے کی درخواست قارج الیکشن کمیشن کا آر او کو تین روز میں نتائج مکمل کرنے کا حکم فیصلی میں کہا گیا درخواست گزار الیکشن ٹربیونل سے رجوع کر سکتا ہے الیکشن کمیشن نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا